بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج فریدہ خانم لائی ہے آپ کے لئے زبردست قسم کی کیپیچینو کافی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بغیر کسی مشین کے بغیر کسی اس کی بیٹر کے ہم اس کو کافی کو اپنی ریڈی کریں گے اور بنائیں گے چمچ کی مدد سے اس کو بیٹ کریں گے تو کافی آپ کسی بھی برینڈ کی لے لیں کوئی بھی کافی ہو آپ وہ دو چمچ لے لیں اور ایک اچھے کھلے موالے کپ میں اس کو ڈال لیں اور تین چمچ یہاں پہ ہم نے شگر ایڈ کرنی ہے شگر ایڈ کر کے ہم اس کو اچھا تیز گرم پانی لیں گے اور اس میں ڈالیں گے دو چمچ پانی پانی تیز گرم ہونا چاہیے جو آپ نے ابھی ابھی چولے سے اتارا ہو اتنا تیز گرم ہو اور اس کو ہم چمچ کی مدد سے اس طرح بیٹ کر لیں گے اچھے سے ہم اس کو تقریباً تین سے چار منٹ تک بیٹ کریں گے یہ کافی جو ہماری ہے یہ اس طرح ڈار کلر میں ہوگی جیسے جیسے ہم اس کو بیٹ کریں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ ہوتا جائے گا چمچ کی مدد سے اس کو اسی طرح بیٹ کرتے جانا ہے کوئی بیٹر ہمیں اس میں استعمال نہیں کریں گے کوئی مشین استعمال نہیں کریں گے ہاتھوں کی مدد سے اس کو تیار کریں گے یہ دیکھیں اس طرح اس کو پھینٹے جائیں چمچ کی مدد سے اچھا پھینٹنا ہے اس کو محنت تو لگے گی لیکن زبردست قسم کی ہماری کافی جو اچھی فومی تیار ہوگی یہ دیکھیں لائٹ کلر اس کا ہوتا جا رہا ہے کتنا خوبصورت اس کا گلڈن کلر بنتا جا رہا ہے تو اس کو پھینٹے جائیں گے اسی طرح دو چار منٹ تک اس کو مزید پھینٹیں گے یہ مچ کی مدد سے اسی لئے میں نے کھولے موہab بالا کپ لیا تھا کہ جس میں اچھی طرح یہ پھینٹی جا سکے پھینٹے جائیں گے اس کو اسی طرح دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آ رہا ہے اور بلکل لائٹ ہوتا جا رہا ہے کلر اس کا کافی کا اب یہاں پہ ہم اس میں مزید ایک چمچ اور گرم پانی آئیڈ کریں گے ایک دم سے ہم سارا پانی اس میں نہیں ڈالیں گے بلکہ ایک ایک چمچ کر کے آئیڈ کریں گے اور پہنٹتے جائیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا فومی سی ہماری یہ کافی جو ہے یہ ریڈی ہو رہی ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہماری یہ کافی ریڈی ہو گئی ہے یہ یہاں پہ بلکل تیار ہے کافی ہماری زیادہ فومی بنی ہے اور یہاں لیں گے پین اور اس کو رکھیں گے چولے پہ اور اس میں ڈالیں گے دو کپ دودھ دودھ کو ہم بائلانے دیں گے اور ساسا دودھ کو ہم نے پھینٹنا بھی ہے پھینٹے جانا ہے مسلسل اور اتنا پھینٹیں گے کہ یہ ایک جھاگدار فومی سا بن جائے دودھ گاڑا بھی ہو جائے مسلسل اس کو پھینٹیں گے جس طرح کے چائے کو ہم پھینٹتے ہیں بائلانے دیں گے اور مسلسل دودھ کو آپ نے اسی طرح پھینٹتے رہنا ہے تاکہ یہ فومی سا جھاگدار سا ہمارا جو ہے سرونگ کے ٹائم پہ دودھ ریڈی ہو پھینٹتے جائیں گے اس کو کافی آپ کو پتا ہے سرد موسم میں ہمیں سردی سے بھی بچاتی ہے اور ہمیں جو ہے ہماری میموری کو تیز کرتی ہے اور بہت سارے کافی کے فائدے ہیں کہ جو میں گنوانے بیٹھوں تو گھنٹوں کی ریسپی جو ہے وہ بن جائے گی تو کافی بنائیں انجوائی کریں لیکن ایک حد میں رہا کہ کافی کا استعمال کریں دو کپ سے زیادہ ہمیں کبھی بھی دن میں کافی استعمال نہیں کرنی چاہیے دودھ بھی ساتھ ساتھ پھینٹے جائیں لیکن دودھ ہمارا گھڑا ہو گیا اب ایک چمچ کے قریب جو ہم نے کافی پھینٹ کے رکھی تھی اس کو ڈالیں گے کپ میں پیارے سے کپ میں ڈالیں گے کلے موہ اللہ یہ میں نے کپ لیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے اس میں نظر آ جائے یہ دیکھیں کافی ہماری کتنے اچھے سے پھینٹ کے ریڈی زیادہ فومی اور جھاگدار بنی ہے زبردست قسم کی آپ اگر کافی کو سٹرونگ بنانا چاہتے ہیں تو مزید اس میں ایڈ کر لیں ورنہ ایک چمچ بھی ایک کپ میں بہت ہے اگر آپ سٹرونگ پیتے ہیں تو مزید ایڈ کر لیں کافی جو ہم نے پھینٹ کے رکھی تھی اب اس میں ڈالیں گے دودھ اور دودھ کو اپر سے دھار بنا کے اس طرح ڈالیں گے تاکہ یہ سروینگ کے ٹائم پہ اچھا جھاگدار جو ہے وہ بن جائے اس طرح اپر سے دودھ کو ایسے ڈالنا ہے دھار بنا کے اب مزید اس میں کافی تھوڑی سی ایڈ کر لیں گے جو بچی ہوئی کافی ہے ہمارے پاس ریڈی کر کے رکھی تھی اب اس کو یہاں پہ ہم نے اچھا سا میکس کرنا ہے چمچ کی مدد سے چمچ کی مدد سے اس کو کریں گے میکس کاف میں یہ دیکھیں بھاپ اڑاتی زبردست قسم کی ہماری کافی ریڈی ہو رہی ہے مزید تھوڑی سی اس میں یہ جو ہم نے میکچر بنا کے رکھا تھا کافی کا بچی ہوئی کافی ہے وہ اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اس طرح تاکہ یہ زیادہ کریمی زیادہ فومی اور جھاگدار لگے تھوڑا سی اس کو چمچ سے ہلا لیں یہ دیکھیں زبردست قسم کا الحمدللہ الحمدللہ اس کا کلر بھی آیا ہے اب اس پہ یہاں پہ آکے آپ تھوڑا سا کوکو پاورڈر اس پہ ایڈ کر دیں یہ یہی کافی جو ہے اس کا پاورڈر اس پہ چھڑک لیں تو یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی اور اس کا کلر الحمدللہ بہت زبردست قسم کی ہماری کافی ریڈی ہوئی ہے زبردست اگر آپ سٹرونگ بنانا چاہتے ہیں لائٹ بنانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے کافی کوئی تھوڑی سی کوئنٹی جو ہے وہ پھینٹی بھی کافی کی بڑھا دیں تو یہ سٹرونگ بن جائے گی دیکھیں دونوں طرح کی میں نے ریڈی کر کے رکھ لی ہیں ایک تھوڑی لائٹ بنائی ہے کچھ لوگ لائٹ پسند کرتے ہیں ایک تھوڑی سٹرونگ بنائی ہے تو آپ اس طرح سے اس کو ریڈی کر کے دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اللہ حمدللہ فریدہ خانم کو اجازت دیں اللہ پیس